جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شو بز انفو ناظرین گزشتہ سال تھوڑی بہت دھسین اور زیادہ تر گمگین یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے آج گزشتہ سال کی قطعہ بیان کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین گزشتہ برس جہاں شو بز کی بہت سی شخصیات ایک دوسرے سے راہیں جتا کرتی نظر آئیں وہیں کئی شخصیات عالمی وبا کے دوران بھی ازدواجی بندن میں بنتے دکھائی دئیے ہیں نمبر ایک ذکر کرتے ہیں آمد رضا میر اور سجل علی کا یقین کا سفر اور یہ دل میرا کی پسندیدہ جوڑی سجل علی اور آمد رضا میر روا برس حقیقی زندگی میں ایک ہونے والی سرفرس جوڑیوں میں شامل ہیں اداکار جوڑی مارچ کے مہینے میں ابو زیبی میں زیا نورانی جزیرے کے مقام پر سادہ سی تقریب میں نکاح کے بندن میں بند گئے تھے دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں سمینہ احمد اور منظر صحبائی کا گزشتہ برس اپریل کے ماہ میں پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی مقبول ترین ستر سالہ اداکارہ سمینہ احمد اور اداکار منظر صحبائی بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے منظر صحبائی اور سمینہ احمد کے نکاح کی تقریب لاہور میں سادگی سے ہوئی تھی جس میں صرف ان کے گھر والوں نے شرکت کی تھی تیسرا نمبر نمرہ اور راجہ افتخار عظیم کا ناظرین گزشتہ برس پاکستانی اداکارہ نمرہ خان راجہ افتخار کے ساتھ شادی کے بندن میں بند گئی تھی نمرہ خان راجہ افتخار کے ساتھ انیس اپریل کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی نمبر چار ہنہ الطاف اور آغا علی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی اداکارہ ہنال طاف اور پاکستانی اداکار اور گلوکار آغا علی کے ساتھ گزشتہ برس مائی میں شادی کے بندن میں بندی تھی کیال رہے کہ اس سے قبر آغا علی اور اداکارہ سارا خان کا قبر سوشل ویڈیا پر کافی مقبول رہا تھا نمبر پانچ شہروز سبزواری اور صدف کمل گزشتہ برسمائی میں اداکار شہروز سبزواری اور مارڈل گل صدف کمل گھر ہی میں منعقدہ سادہ سی تقریم میں ازدواجی بندن میں منسلک ہو گئے تھے اداکارہ شہروز سبزواری کی دوسری جبکہ مارڈل صدف کمل کی یہ پہلی شادی تھی اور شادی سے کب دونوں کے تعلقات کا سوشل میڈیا پر بہت چرچر رہا تھا ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا